آدھا آپ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ اس دفعہ تاخیر کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے نہ طبیعت خراب تھی نہ رمضان تھا بس کچھ سٹوڈنٹس کے پیپر چیک کر رہا تھا جس میں ذرا تاخیر ہو گئی اور پھر اتوار کی شب مجھے پتہ چلا کہ ایک مجھ سے منسلک فیس بک سٹیٹس کیا گیا ہے جو کہ ایک میڈیا پرسنیلٹی نے کیا ہے جب میرے پاس وہ آیا شام کو پانچھے بجے کا وقت تھا میں نے اسی وقت ان میڈیا پرسنیلٹی کو فون کیا ان سے کہا کہ بھئی آپ کو کوئی شکوا تھا تو آپ مجھ سے بات کر لیتے آپ نے فیس بک سٹیٹس کیوں لگا ہے تو ان نے کہا کہ نئی ویڈیو انکٹ وہی جو انہوں نے لکھا تک کریں تو بڑا مزہ آئے گا لوگ بھی بڑا انجوائے کریں گے تو میں نے کہا ابھی آ جائیے ابھی دس منٹ میں لائف کر لیتے ہیں تو ان نے کہا ابھی میں نتیہ گلی میں ہوں پھر ہم نے کہا چلیں اگلے ہفتے میں کبھی یہ چیز کر لیں گے تاکہ لوگوں کو کچھ کلیریٹی مل جائے لیکن پھر انفورچنیٹلی ہوا یہ جس کا خدشے کا اظہار میں نے پہلے بھی کیا تھا وہ یہ کہ بہت سے میڈیا ہاؤسز نے مجھ کو اور میرے ادارے کو آپس میں جوڑ دیا جو کہ ایک بڑی میں پروبلمیٹک چیز تو نہیں کہوں گا جیسے انہوں نے صحیح سمجھا وہ کیا لیکن اس کے بعد چیز ذرا سی پیچیدہ ہو گئی کہ اب اگر میں کبھی کسی کے سامنے اس کا دفاع کرنے جاؤ ان ساری چیزوں کا تو ایسا ہوگا کہ جیسے میں اس ادارے کا دفاع کر رہا ہوں ایک اتنے بڑے ادارے کو مجھ جیسے ادنا شخص کی ضرورت نہیں ہے اس کا دفاع کرنے کے لیے اس میں بہت سے کیپیبل لوگ موجود ہیں پولیسیاں موجود ہیں حالانکہ اس نے چھوٹے سے میٹر کے لیے بھی پولیسی پولیسی بھی نہیں بنتی لیکن میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ایک ہی دفعہ نقاد کا ناقدین کا جو کردار ہے سوسائیٹی میں جو رول ہے سوسائیٹی میں اس پر روشنی ڈالی جائے کیونکہ آئے دن وقتاً فوقتاً میرے سامنے یا کسی کے ساتھ یہ بحث چھڑتی ہے مجھ سے منصر کر کے کرٹکس کیا کر رہے ہیں یا جرنلسکس کیا کر رہے ہیں تو میں نے کچھ چیدہ چیدہ سوال سامنے رکھے ہیں جن سے شاید کوئی ڈسکورز ڈیویلپ ہو دیکھئے وہ ون آن ون رنگ میچ چلے وہ اپنی جگہ لیکن جو نیوز انکرز نے بھی جب سے چیز شروع کینا ون ٹو ون ٹو اس میں سوسائیٹی لرن نہیں کرتی there's nothing much to gain from it تو اگر ہم چاہتے ہیں کوئی جنوین سلوشن اس چیز کا نکلے کیونکہ مجھے اندازہ ہے آپ کی دلہ زاری ہوتی ہے آپ سمرا تمام وہ آرٹسٹ جن کی پروڈکٹ کے برخلاف لکھا جاتا ہے ان کی دلہ زاری ہوتی ہے انہیں برا لگتا ہے تو ہم کیوں نہ ایک تھوڑی سی بات کریں کرٹکس کے رول کے اوپر اس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بس پوری ویڈیو دیکھ سی جائے گا تطعا اس کا مطلب ریٹنگز یا کچھ لینا نہیں ہے وہ سو پشت سے ہے پیش آئے آبا سپاگری کچھ شائری ذریعہ عزت نہیں مجھے شروع کرتے ہیں اپنی بحث اس چیز سے کہ ایک کرٹک کا کیا رول ہے اور ایک کرٹک کا کیا سوسائٹی کے اندر یا میڈیا لینڈسکیپ میں کرٹک کا کام کیا ہے دیکھئے جب آپ اس طرح کی کسی بھی چیز کو ذہن میں رکھتے ہیں تو یہ دیکھئے کہ آپ کے ہاں تنقید کی ایک روایت رہی ہے جس میں بہت 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 بڑے بڑے لوگ ان لوگوں کا وہ اتنے بڑے لوگ ہیں اگر عدوی کرٹسزم میں آپ دیکھیں جن کے اوپر جا کے پھر آپ کے آج کے بہت سارے کرٹک نے ڈیویلپ کیا تو مجھے لگتے ہیں اس بحث میں ان سب سٹالورڈز کا نام لینا ہی ایک انجسٹس ہے کیونکہ یہ اتنی سانوی سی بحث ہے وہ ہماری جو پوری روایت ہے اس کے ساتھ تھوڑی سی نائنصافی ہوگی عدب لکھا گیا عدب کی تنقید کی گئی پویٹری لکھی گئی شاعری لکھی گئی اس کی تنقید کی گئی اتنا کہ یہاں تک پچھلے دنوں ہم ایک بات کر رہے تھے کہ نصیر تورابی صاحب نے جاتے جاتے ایک انٹریو دے دیا جس میں انہوں نے افتخار عارف جیسے شاہکار شخصیت کا تیا پاچا کر دیا اب وہ کس فول آف کرٹیسزم سے آتے ہیں وہ کتنا پرسنل ہے کتنا پروفیشنل ہے وہ ایک اور چیز ہے لیکن وہ انٹریو اگر آپ جا کے دیکھیں یوٹیوب پہ ہوگا تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر آپ کو ایک بیس نظر آئے گا اس پوری بنیاد کا تو خیر اس چیز سے شروع کرتے ہوئے let's get on with what is the role of a critic what is her job can a critic be truly objective دیکھیں objectivity تو ایک academic ایک بالکل ہی یوٹوپین نوشن ہے objectivity کہیں exist نہیں کرتی جیسے ہم کہتے ہیں altruism exist نہیں کرتا کہ آپ اپنی need مار کے دنیا کی needs کی care کریں یہ چیز کبھی exist نہیں کرتی دنیا میں نہ کر سکتی ہے تو objectivity تو ہو ہی نہیں سکتی یہ میں بھی جب پڑھنے گیا صحافی کی طرح آگے جی objectivity objectivity تو میرے پروفیسرز نے ہیمر کیا ہے میرے اندر کہ objectivity کا نوشن خاصہ problematic ہے ہاں review یا analysis balanced ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ اعلیت سے آپ نے ایک film بنائی ہے تو اس کی چار برائیاں ہوئی ہیں تو ایک دو اچھائیاں بھی کی جا سکتی ہیں کہ جب آپ film کو deconstruct کرتے ہیں میں stylistic اور narrative elements میں deconstruct کرتا ہوں میرا process film دیکھنے کا ہمیشہ یہ ہوتا ہے اب کسی بھی صحافی سے پوچھ لیجے میں نے کبھی premiere سے نکلتے ہوئے اپنا review نہیں دیا اگر کبھی دیا ہے تو وہ میری نادانی تھی لیکن میری یاد میں نہیں دیا i go i sleep over it next morning when i wake up i decide whether i will watch that film again or not اگر دیکھوں گا تو کیوں دیکھوں گا اگر نہیں دیکھوں گا تو کیوں نہیں دیکھوں گا یہ ایک چیز ہے جو میرا process ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ آپ اس میں سے گرہیں کھولنا شروع کرتے ہیں stylistic elements کی formal elements کی narrative elements کی structure کی performance کی اس طرح آپ یہ process ہوتا ہے تو critic کا بنیادی طور پر کام ہے آپ کو شیشہ دکھانا اب اگر شیشہ دیکھنے سے آپ کا چہرہ برا لگتا ہے یا بدنما لگتا ہے تو وہ ایک Iranian proverb ہے تو break your face instead of breaking the mirror اور یہ ایک روایت ہے لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو نقاد ہے جو critic ہے وہ روایت کو سمجھتا he has an understanding of the medium he should be aware of the sensitivities technicalities involved in let's say putting a film together اور a music album together کہ کتنے challenges ہیں کتنی sensitivities involved ہوتی ہیں ٹھیک ہے پہلے تو اس کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے but at the same time کیونکہ اس کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ اس کے اندر کتنی باریکیاں کتنی مشکلات کتنی coordination اگر خاص طرح ہم فلم کی بات کریں اتنا بڑے بڑے cruise لے کے ادھر ادھر move کر رہے ہوتے ہیں لوگ involved ہوتی ہیں تو ان کو یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کتنا budget involved ہوتا ہے تو ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب اتنا بڑا crew ایک چیز پہ کام کر رہا ہے تو اس product کا potential بھی اتنا زیادہ ہے تو صرف اس لیے کہ اتنی محنت کی یا ایسے کی یا ویسے کی اور ہمیں sponsor نے یہ نہیں کی اس وجہ سے ایک فلم کو اچھا ریویو دینا یا اچھی بات کرنا میری ناقص رائے میں غلط ہے ہاں جو ریویورز ایک کلاس کا انگل لے آتے کہ یہ تو اس طرح کی آرڈینس کی فلم نہیں ہے وہ غلط ہے اگر میں کہ مجھے فلان ایکٹر اس لی نہیں پسن مجھ اس کی شکل نہیں پسن یا اس کا ایکسنٹ نہیں پسن لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ فلان ایکٹر نے جب پختون ایکسنٹ میں بات کرنے کی کوشش کی تو ان کے اندر کا جو پنجابی ٹھیٹ پناہ ہے وہ سامنے آگیا کیونکہ میں کیریکٹر کی روشنی میں بات کر رہا ہوں اسی طرح ایک قوزیلیٹی کی چین میں آپ فلموں کو دیکھتے ہیں کہ کتنی قوزیلیٹی کی چین سے کنیکٹڈ ہے ایک فلم ایک پورا آرٹ کا مجموعہ اور کم از کم ان سب چیزوں کو اور ایک دیسنٹ انڈرسٹینڈنگ آف لوکل سنیما اینڈ گلوبل سنیما اینڈ ہوس سنیما اینڈ کریٹیو انڈیسٹری ورک یہ بہت ضروری ہے کسی کرٹک کیلئے صرف لکھنا آنا ضروری نہیں ہے صرف کومنٹ کرنا ضروری نہیں کیونکہ ورنہ جیسے جان بھائی نے کہا ہماری نالج اتنی ادنا ہے بہت سے لوگ جنہیں پڑھنا چاہیے وہ لکھ رہے ہیں تو کے اندر کہیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ سے پوچھ کے لکھا جائے آپ ایک چیز دے دیتے ہیں پبلک ڈومین میں یا اگر آپ نے کسی پرائیویٹ سکریننگ کے لئے بلایا تو پرائیویٹ سکریننگ میں لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھئے اور اس پر اپنا تجزیہ لکھئے تاکہ لوگوں کی رائے قائم کی جا سکے کہ کیا انہیں یہ چیز دیکھنی چاہیے یہ نہیں دیکھنی چاہیے یہاں تک کہ اکثر ایکسپشنز میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ میں نے پوری فلم بھی نہیں دیکھی اور میں چل لگے اور مجھے پتا ہے پاکستان میں بہت سے فلم دیکھے بغیر چلے جاتے ہیں دوسری چیز یہ کہ ٹرولز کیا ہوتے ہیں اور کیا فلم کرٹکس ایک پاکستان جیسی انڈسٹری کو کرٹیسائز کر کے اس انڈسٹری کا نقصان پہنچا رہے ہیں اور کیا پاکستانی فلموں کی برائی کرنا ایک ان پیٹری آٹک چیز ہے دیکھئے ایک چیز ہے کہ میں آرٹکل لکھتا ہوں اور ایک چیز میں اپنی مثال دے اور ایک میں ٹوٹر پہ ڈالتا ہوں اگر تو کوئی چیز فیکچولی کریکٹ ہے تو یہ اوپن میڈیمز ہے آپ کے پاس ہر کسی کے پاس رائے ہے کہ اس پہ آئے اور اس فیکچولی کریکٹ چیز کی نفی کرے تاکہ پبلک پلائٹ فارم میں نے لکھا آپ چور ہیں آپ نے کہ نہیں راف چور ہے اس نے میرے دوروں پہ چھوڑا تھے نیچے کانونزیشن شروع ہو اس طرح سوشل میڈیا کام کرتا ہے اکثر لوگوں کو شاید میں اپنی بات کر رہا ہوں میں ٹوٹر اور فیس بک پہ بہت فریکونٹلی پوسٹ کرتا اور شاید اتنا نہیں کرنا چاہیے یہ لگتا ہو کہ میں جب پوسٹ کرتا ہوں تو میری کوئی بدنیتی ہے میرا کوئی ایجنڈا ہے کسی بھی کرٹک کی طرح ایک تو لفظ کرٹک سے مجھے تھوڑی سی الجھن ہوتی ہے میں نے اپنے بائیوں میں کہیں بھی لفظ کرٹک استعمال نہیں کیا لیکن ہے سو ہے کہا ہمیں کرٹک جاتا ہے تو ہم اس چیز کو لے کے آگے بڑھتے تو اس پورے پروسس کے اندر جب آپ کے سامنے ایک فلم آتی ہے کہ اب آپ کو اس کے بارے میں لکھنا ہے آپ کو اس چیز کو انیلائز کرنا ہے اس کے سارے پوائنٹ دیکھ نے ہیں تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ٹویٹر اور فیس بک پہ آپ چیزیں ڈالیں جیسے میں اگر سے سوچتا ہوں کہ وہ ٹویٹس آپ آئیں اس کی نفی کریں آپ اس پہ میری تنقید کریں اور کبھی کبھی ریسپونسیبل کرٹکس میں شاید اتنا فریقونٹ لی فیس بک ٹویٹر پہ چیزیں نہیں ڈالنی چاہیے کیونکہ وہ آپ کے باقی مجموعہ کلام باقی باڈی آف ورک کو ہرٹ کرتی ہیں اور شاید لوگوں کے دلوں میں یہ چیز آہ دیتی ہے کہ اس کا کوئی ایجنڈا ہے اس کی کوئی بدنیتی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھا اور میں نے ان کو سمجھایا اور میں نے ان کی بات سمجھنے کوشش کی اور یقین کیجئے دونوں کی رائے ایک دوسرے کے بارے میں تبدیل ہو گئی سیکھنے کا یہی عمل ہوتا ہے میں تو کوشش کرتا ہوں کہ یہ سیکھنے کا عمل جاڑی رہے ہم بہت سے پیسے جوڑ کے فلمیں بناتے ہیں یہ غلط ہے نہیں ہونا چاہیے یہ غیر پاکستانی ہے دیکھیں میں ہمیشہ آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میشہ شفی نے ایک دفعہ بڑی اچھی چیز کہی تھی میشہ شفی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ایک کرٹک جو صرف سرٹن لوگوں کو اپیس کرنے کے سرٹن آرٹس کو انکریج کرنے کے لیے ایک شیلو قسم کا پوزیٹیف کرٹیسزم دے رہا ہے تو وہ چیز بڑی نیگٹیف ثابت ہوگی کیونکہ لوگ ایک فالس سنس فلفلمنٹ کے ساتھ سامنے آئیں گے ٹھیک ہے یہ ایک بہت اہم چیز ہے کیونکہ ہاں جہاں دیکھئے میں اپنی بات بتاتا ہوں میں کبھی سیٹس کو وہ نہیں کرتا کیا کیا اتنا برا سیٹ ہے کیونکہ کچھ چیزیں پروڈکشن ڈیزائن there's something that I'm talking about films not ads کہ جہاں پاکستانی سنما ابھی تک لیک کر رہے ہیں ہمارے لوگ ٹانس کو سیریسلی نہیں لیتے ہمارے لوگ فنون لطیفہ کو سنجید کی سے نہیں لیتے تو ہم کیا compare کریں گے او جی یہ پریانکا چوپڑا جیسے ڈانس نہیں کر رہی اور یہ ڈیشہ پڈانی جیسی مووز نہیں دی رہی not at all but if someone is doing a good job yes and not even just moves میں پروڈکشن کی بات کر ہو scale کی بات کر رہا a critic i believe should look these things in mind کہ اچھی کہانی بنانے کے لیے آپ کو پیسے نہیں چاہیں اگر آپ پانچ برینڈ لے کے اپنی فلم کے اندر ایک ایسی کچھرا فلم بنا رہے کہ نہ کیریکٹر کی ایولوشن ہے نہ آرک تیوی تو یہ ایک بہت امپورٹن چیز ہے جو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی ہوتی ہے اس طرح کی چیز میں ہمیں پاکستانی چیز بھی وہ چیز آپ کے اپنی بھلائی کے لیے اور دیکھئے میرے ایکسپیرینس میں جتنے بڑے آرٹسٹ مجھے موقع ملا زیام عیدین صاحب سے لے عبداللہ صدیقی تک کے کام کے بارے میں سوچنے کا کبھی کبھی لکھنے کا اور وہ ہی ہے نا کہ جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے تو جتنا ان کے اندر وہ اس چیز سے سیکھتے ہیں مجھے یاد ایک دفعہ زیاء صاحب سے مجھے شاید کوئی ایک ڈیڑ بہت ایک ڈیڑ بڑا مصبت گھنٹا تھا کیون مجھے بہت سیکھنے کو ملا اور زیاء صاحب کو سمجھ میں آیا کہ اگر میں چیک آف کی ایڈیپٹیشن کی بات کروں تو وہاں بہت کچھ تو اس طرح بہت سے سینئر آرٹسٹ ہیں جو کبھی ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تمہارا کام بہتر ہو گئے کبھی کہتے ہیں تم نے میری دلازاری کی دلازاری کرنا نہ کرٹک کا کام ہونا چاہیے نہ میری نیت دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کریں کہ کرٹک نکھٹو ہے اس کے اوپر میں یہ کہوں گا میرا خیال ہے میری سکرین سٹیڈیز کی ڈیسٹ انڈسٹینڈنگ ہے اور جہاں تک میوزک کے حوالے کی بات ہے میوزک کرٹیسزم کی میں نے ہمیشہ ایووائٹ کیا میں میوزک جنرلیس ضرور ہوں خبریں نکالتا ہوں اور باتیں کرتا ہوں لیکن جب جب موقع ملا کہ مجھ سے بہتر لوگ میرے عردگرد موجود ہیں نوکری پیش افراد ہیں میں کہا جاتا یہ کرو یہ کرو یہ کرو تو میں نے ان لوگ کو آگے پوش کیا جس کی فلم یہ بڑے انسیڈیس آرگیومنٹ ہے کہ اس فلم کی وجہ سے ہمارا باکس آفیس نیچے جائے گا یہ دیکھئے جس کو آپ کی فلم دیکھنی ہوگی وہ ان اینی کیس آپ کی فلم دیکھے اور وہ ہر طرح سے آپ کی فلم دیکھے کا اس کو کوئی فرق نہیں پڑھتا کہ میں کیا لکھ رہا ہوں یا ایکس وائز ایٹ کیا لکھ رہے اپنے ریویوز اس کے بعد لائے جائیں اس سے پہلے لائے جائیں نہیں نوٹ اٹ اور یہی آنس آڈینس کے اگر آپ کو کوئی چیز پاکستانی نہیں پسند اگر آپ کو اس کے بنیزبت ایک وائٹکا ٹائپ چیز ملتی ہے آپ کو وہ لگانے سے آرام آتے تو آپ کے اوپر کوئی بائنڈنگ نہیں ہے کہ بلکل نہیں آپ پیسے دیتے ہیں اس چیز کے بھائی آپ پیسے دیتے ہیں ان سیلیبرٹیز کے لیے جو پہلے اپنی پرسنل لائف کو پرسنل کرتے ہیں نہیں things are in public domain the audience can choose to love or hate whatever they like i repeat whatever they like having said that ایک دفہ بی بی سی ورڈ نے مجھ سے سواج کیا جب آسے مزور و مومینہ مستحسن کا ڈراما وکا گانا آیا تھا کوکو کورینا اور لوگوں نے ایسی کی تیسی کر دی تھی so much so that they went on a very personal level to criticize مومینہ that is where i believe you draw the line اگر آپ تھوڑے سوچنے سمجھنے والے responsible citizen ہیں تو کوشش کریں کہ کسی کی ذاتیات پہ تنقید نہ کریں ان کے کام پہ تنقید کریں execution پہ تنقید کریں لیکن ذاتیات پہ ہاں دیکھو jokes folks چلتے ہیں کہ آسے مظہر sounded like a hindi singer فلانا اس کی آباز سننے سے اچھا ہے قومی تاران وہی جو meme material چیزیں بنتی ہیں لیکن ایک جگہ جب آپ مومنہ مستحصر کی تصویر لے کے اس کو modify کرنے لگتے ہیں کوئی چوزی کچھ اس personal comment اس طرح کا کیا ہے تو میں اس پہ نادم اس پہ شرمندہ ہوں اس پہ معذرت خواہ آپ سب کو بھی نہیں کرنے جائے اگر اتنے سے بھی لوگ اس چیز کو دیکھ کے کچھ سیکھ رہے ہیں نو don't go personal don't go personal ان فیکٹ یہ چیز جب ہو رہی تھی مجھے انسٹرگرام پہ بڑے لوگوں نے کہ اس نے تو ایسی بات کر دی میں نے اچھی بحث کر رہے ہیں ہمیں اچھی بحث کرنے دیجئے اس پوری چیز کے اوپر کیونکہ آپ سمجھنے ہی کوشش کریں اس کے اندر جو public figures ہیں نا ان کا کام بے شک public domain میں اور آپ کے پاس آپ کا رائٹ ہے کہ آپ چوز کریں لیکن آپ کا رائٹ یہ نہیں کہ انہیں انسٹ کریں ان کے کام کے ساتھ آپ کو جو کرنا ہے کریں آپ کو جیسے کرنا لیکن ان کو پرسنل انسٹ نہ کریں اسی وجہ سے میں ہمیشہ سیلیبریٹیز کو یہ ایڈوائز دیتا ہوں کہ اگر میں آپ کے لئے ٹرول ہوں تو آپ مجھ سے انڈیفرنٹ لیں آپ کو فرقی نہیں پڑنا چاہیے میں کیا کر رہا ہوں اگر آپ کسی ترہی میرے ساتھ چاہتے ہیں تو شاید کوئی کونٹرویسی کریئیٹ ہونا چاہتی چاہ رہے ہیں تو you need to understand کہ feedback mechanism دنیا بھر میں اسی چلتا ہے اور آپ کو تھوڑا سا انڈیفرنٹ ہونا پڑے گا تھوڑا سا سوچ سمجھ کے آپ کو بھوک بھوک گدم رکھنے ہوں گے تمام آرٹسٹ ٹھیک ہے کیونکہ آرڈینس تو یہ کرے گی آرڈینس ہے آپ رائیٹ نہیں چھین سکتے ٹھیک ہے مجھے بتا ہے بہت سے وہی آرٹسٹ جو کرتے ہیں وہ ٹکٹاکرز کو بھی سلیزی اور سستہ سمجھتے ہیں یہ ایک کاؤنٹر کلاس کلچر آنے والا ہے ٹکٹاکرز ویل سون ٹیک اوور ویل 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 پرائید آرسلز ویل انسٹرگرام ویل فیس بک فولوی ویل 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 میں پبلک فگر نہیں اور اگر آپ پبلک فگر ہیں اور آپ کوئی بھی irresponsible چیز اپنی سوشل میڈیا پر ڈال رہے شیئر it means that you want the world to know this not because oh میں نے کیجولی ڈال دی اگر آپ کیجولی ڈال لیں گے پرائیوی سیٹنگ پر ڈال اگر اپنے پرسنل جو پندرہ ہزار ورڈ سیٹنگ آپ پر ڈال گے اپنے گینگ کے اس پر آپ ڈال گے جب آپ کسی چیز کو سوشل میڈیا پر ڈال تے ہیں it is naturally naturally vulnerable to influence to criticism it will influence people it will get criticism from people اس لیے میں شہریار منور شہریار منور میں اس لیے بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں حالانکہ ان کو بہت شکوے تھے جب ان کی پہلی فلم آئی تھی اور میں نے اس فلم کو بہت برا ریویو دیا تھا لیکن ہماری آف این آن بات ہوتی رہی میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں کہ جب وہ قوالی محفل پہ گئے حالانکہ وہ شاید دو تین لوگوں سے ملے اور ہر وقت مارکس پہنے رہے اور شاید صرف تصویر کیلئے انہیں نے ماسک اتارا اور لوگوں نے ان کو سنائی لوگوں نے ان کی تنقید کی تو انہوں نے یہ سب بتارے کے بعد اپولیجائز کیا کہ میرا بہیویئر بہت ارسپونسبل ہے یہ یاد رکھئے کہ اگر آپ لاؤ توڑ رہے ہوں یا نہیں توڑ رہے اگر آپ کوئی چیز ایسی کر رہے ہیں جس سے آڈینس کو یہ امیج مل رہے ہے جہاں آپ کے انفلونس سے آپ پذیرائی بہت ملتی ہے وہیں آپ کے انفلونس سے آپ کی فالوینگ کا ایک بڑا نیگیٹیو ڈومینو افیکٹ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ جا رہے ہیں پارٹیز کر رہے ہیں لیمیٹڈ لوگوں میں بھی کر رہے ہیں تو پارٹیز پر پارٹی کرنی ہے پارٹی کر گیا پر سوشل میڈیا پر یہ مجھے نہیں سمجھ آپ لوگ کو اللہ کا شکر ہے اللہ کا بڑا کرم ہے آپ پارٹی کرنے کے ہزار مواقع ملتے ہیں ایسے نہیں پارٹی کی چلو تصویر اٹھ نہیں ہے have some sense in how you are looking at the end when someone even people on twitter random people on twitter call you out you are like oh they are after person کو پتہ نہیں ہم نے کوئی جی فری الطاف نے بھی ایک عجیب سا بیان دے دیا تو تھوڑا سا سوچ سمجھ لیا کریں کہ آپ کی responsibility سے بہت زیادہ ہے اور شاید عوام آپ کو آئینہ دکھا رہے گی اور نہ engage کریں مت engage کریں بٹ اگر اتنی سی بھی آپ کی غلطی ہے اتنی سی بھی تو اتنا سار اپولوجائز کریں بڑا آرٹسٹ ہمیشہ یہی کرتا اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر کسی نے صحیح کہا تھا یہ بونا تو لفظ غلط ہے یہ پستا قد لوگوں کی انڈسٹری ہے جہاں سب کی کمرے جھکی میں ہم ان انڈسٹری کی ہم بات کرتے ہم وہ پبلک فگرز ہیں جو بچوں کو کام نہیں دیتے ہم وہ پبلک فگرز ہیں جو ایک سرٹن چھے ساتھ لوگ ساری کوپرریٹ آپورچنیٹیز آپس میں جگل کرتے رہتے ہیں میں اتنے انڈیپینڈنٹ فلم یکرز کو جانتا ہوں آئے انڈا پرومیس کر کے نہیں بلا رہی یانگ شورا کو تو پھر اگر آپ اس ریبیت hole میں جائیں گی نا وہ پھر آپ جاتے رہیں گے اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے just to hang out with the kind of people you like you have given opportunities to undeserving people of course there could be exceptions but I کام کئے شاہین کرنا شروع کئے حالان کہ ان سے average actors performers writers technicians directors ان سے بہت بہتر کام کئے just because it's a circle of nepotism right and this is the reality of the industry whether it is music or film music میں توڑا وہ جاتے کہ چار پینچ کو پینچ موسیسیشن اگر جنگل نی بنا رہے تو اور کیا کریں کاؤپریٹو تو پھر بہت کھانچے ایڈ فلموں کے برینڈ آب آن لائن فلموں کے اور یہ سب چیز ہیں so what I would say is maintain distance from the audience کیونکہ دیکھیں آپ یاد رکھیں in the end of it مجھے پتہ ویڈیو لمبی ہو گئی پر مجھے اندازت تھا کہ ایک دفعہ اگر میں اس چیز پہ بات کروں گا تو یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ in the end of it آپ کو آپ کا جو آرٹ ہے آپ یہ سوچ لیں کہ کیا آپ آرٹ نیا گھر بنانے کیلئے کر رہے ہیں یا آرٹ اپنے دل کے سکون کیلئے کر رہے ہیں فلسفی آنا سوال ہے میں سمجھتا ہوں اور بائنریز میں اس کا جواب بھی نہیں دیکھئے کیا میرا ایک سوال ہے ایک ایسا گانہ ایک ایسی فلم ایک ایسی موسک ویڈیو ایک ایسی پینٹنگ جو آپ نے بنائی جو آپ کو بالکل دل نہیں تھا پر آپ نے کہ ایسی کام ہو رہا ہے میں نے بنا دیا اور وہ ہیٹ ہو گی اور آپ کو بہت سارا کام مل گیا کیا وہ کام کرتے کرتے ایک ٹائم ایسی نہیں آئے گا کہ آپ کے اندر آپ کوئی خوکلاپن محسوس ہوگا ایک شیلونیس محسوس ہوگی بولیں گی اچھا اس سے یہ سکتہ ہوگیا میں نے نئی گاڑی بھی لی میں نے گلکسز بھی لی میں نے نیا پہریہ ٹاؤن میں پلوڈ بھی لیا لیکن what about what is inside me تو I would say remember that art is an expression of art and I am no one to tell you because there are so many talented artists in Pakistan doing incredibly brilliant work اور theater میں خاص پیپل کو اتنے ویل ریڈ ہیں جتنا آپ کا آج کے ڈیریکٹر نے اس کی آدھی کیا چوتھی اور پونی کتابیں بھی نہیں پڑی خیر تو میں آپ سے یہ کہ کہ یہ ایکسپریشن of heart ہے and when you create art that is made out of your heart it's a balm on our bruises ہمارے زخموں پہ کر رہے وہ all change کر رہے and he's grooming to it he wants to forget every passing day it is difficult life is his life in doesn't it but it is memorable what makes your art your music your films your 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 beauty your beauty overall aesthetic presence so keep it there it it don't it اپنے آپ کو آرٹس سمجھتے ہیں تو جس پیڈیسٹر پہ لوگوں نے ڈالا اسے earn کیجئے اگر موقع ملتے کہ آپ سلپ ہو نہیں کوشش کریں گے تو آپ اندر کے شخص کو باہر لے آئیں گے اور بڑا مشکل ہوتا ہے ایک شخص کے لیے ایوال انٹو اپر آرٹس اور نہ ہوتا ہے پاکستان جہاں ویسے آرٹس کوئی بھانٹ کہتا ہے کوئی برے لفظ کے لیے معذرت کوئی کنجر کہتا ہے کچھ اور کہتا ہے سو یو حیث سو مچ سٹک تو اٹھ کرتیسزم سے سیکھئے کرتیسزم سے تنقید کی تنقید سے لڑیے نہیں اور ایک آخری چیز جو سب سے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ آج کل کی کانٹنٹ آج کل جو کانٹنٹ پروڈیوس ہو رہا ہے اس کو اب آج کل کی پولیٹکس کے حساب سے موجود حساب کی پولیٹکس کو میچ کرنا ہوگا آج کے ڈی این ایج میں لوز ٹاک مہین اختر انور مقصود صاحب تک کے ہیمر پر سوال اٹھا انور مقصود صاحب کو شاہ جو رسالو ہاتھ میں اٹھا کے اپنی سندھی دھرتی ہونے کا دعویٰ کروانا پڑا to جیسٹیفائی the letter he wrote as a سندھی کر آفیسر these are no longer the 90s جہاں آپ this black guy is having fried chicken والا joke کر سکتے تھے کہ یہ میمن ہے کنجوس ہے ٹھیک ہے کہ وہ کر سکتے تھے global politics change ہو رہی ہے social politics پاکستان میں بھی change ہو رہی تو دو چیزوں کا آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اگر آج بھی آپ کے فلم میں ایتھنک سٹیریو ٹائپنگ ہے جیسے صرف ایک صورت میں چین آئے نا کی اگزیمپل میں دینا چاہ رہا میرے دو خیال لاتے پڑھنی چاہیے تھی اور اس کے بعد جیسے جوگنگ کر رہی تھی وہ لڑکا اس کے واپس گیا اور اس نے دو تھپڑ مارے اور کہا اس لیے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں سید نور صاحب یہ کریں تو سمجھ میں آتا ہے he's a dated mind but if such political correctness offensive irresponsible misogynist humor repeats in film ethnic stereotyping every truck driver is a pathan gay pathan کو آپ دکھاتے ہیں بچوں میں interested pathan کو آپ دکھاتے ہیں ہر صندی دھڑے اور میں کسی ایک میڈیا لینڈسکیپ آپ چینج ہونا شروع ہو ہے لیکن اتنی تیزی سے ہم چینج نہیں ہو رہے جتنی تیزی سے ہمیں کسی چیز کا criticism یا تنقید بری لگتی ہے تو اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ میں once and for all اس argument کو sum up کروں اس argument کو آپ کے سامنے ڈالوں تا کہ ایک بحث ہو سکے بحث بھی کہ ایک discourse ہو سکے کہ روایت قائم کیسی ہوتی ہے روایت ٹوٹتی کیسے ہے اور آنے والے جتنے لوگ صحافت میں آئیں گے کلچرل criticism میں آئیں گے artist بنیں گے ان کو اندازہ ہو کہ ایک responsible طریقے سے criticism کیسے کیا جاتا ہے responsible طریقے سے criticism کیسے لیا جاتا ہے اور کس طرح مجھ جیسے artist کہہ رہو صحافیوں کو اگر انہوں نے کوئی ایسا کام کیا جس کو جو نے کسی کو ذاتی دور پر انسلٹ کیا مجھے بہت سے لوگوں نے کہا میں اپنی پر پوست جا کے تو بتائیے اور سب سے important چیز یہ ہے کہ نیت کسی کی ازیوم نہ کیجئے اگر آپ یہ ازیوم کر لیں کہ یہ بدنیت ہے اس کو مجھ سے کوئی اجنڈا ہے تو کبھی بات ہی نہیں ہو سکے کیونکہ آپ انڈیا ہوں گے اور پاکستان ہوں گے ہم پاکستان ہوں گے اور آپ انڈیا ہوں گے ہمارے ہوں گے 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 کہ فلانا شخص کیپیبل نہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں بھی ابزرویشن لکھوں اس کے اندر ایک نوانس تو اس چیز پر اس کو اختتام کرتے ہیں بہت سی چیزوں پر ہم نے بات کر لی اور اگین فیس بوک ٹویٹر اس طرح کی چیزوں پر جیسے میں کہتا ہوں کہ آرٹس کو بھی کم پوسٹ کرنا چاہیے گرلس کو بھی کم پوسٹ کرنا چاہیے خاص طور پر جن کا تھوڑا سا نام ہے کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو باقی باڈی آف ورک ہے وہ سیکریفائیز اگر نہیں بھی ہوتا تو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید خوش رہیے آباد رہیے اپنا خیال رکھیے